اسلام علیکم یہ تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنال بٹواری انٹرویو کی تیاری کے اوپر آپ تیاری کیسے کر سکتے ہیں آپ کو تیاری کہاں سے کرنی چاہیے آپ کو تیاری کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیار لکھنا چاہیے اور ابھی تین نئے اجلاع کا جو انٹرویوز ہو رہے ہیں یا جن کے سکیجول ہو گئے ہیں ان بچوں کو تیاری مجھ سے ہی کیوں کرنی چاہیے اور میرے چینل کے اوپر جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اس کے س بائی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ سارے چیز انشاءاللہ ہم اس میں بات کریں گے اور نئے آنے والے جو ڈسٹرک ہیں جن کا سکیجول ہوا ہے انٹرویو پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو تیاری کے اندر کون کون تھی چیزیں ضروری ہیں اور آپ کو تیاری کیسے کرنی چاہیے زیرو سے لے کے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ تک میں آپ کو اس ویڈیو کے لئے بتاؤں گا آپ نے چینل کو آپ نے اس ویڈیو کو لاسک دیکھ ہم جلدہ سکیجول کی طرف کون کون سی انٹرویو سکیجول ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے کہ تیاری کیسے کرنی چاہیے آپ کو انٹرویوز کرنے کے بعد کریں تو جو قیماند پیٹواری کے والے سے بندر کنال سرکل کا آخری دن ہے بارہ تاریتھ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پانچ نظر۔ تھیرہ تاریتھ رہا جائے گا ایک تیرہ تاریتھرکو اور اس کے بعد کنال پ پیٹواری تھیر کنال سرکل میاں والی ہیں اس کے گیارہ کو ختم ہو گیا تھے پھر ا شروع ہو رہے ہیں اٹھارہ انیس اور بیس سپٹیمبر سے پھر شروع ہو رہے ہیں انٹرویوز اور ابھی ان بچوں کے پاس بھی ٹائم ہے اور یہ بھی تیاری میرے سے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ چار پانچ دن کے اندر یہ مکمل تیاری کر سکیں گے پھر کنال پٹھواری تریمو کنال سرکل تریمو کا جی یہ اٹھارہ انیس بیس ان لوگ کے لیے بہت اچھی اپرشنٹی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں نا کنال پٹھواری جو اپرشنٹی ایز اہول جاگ یہ آپ کو کی کیوں اس پہ تیاری زیادہ کرنی چاہیے اور آپ کو یہ تیاری کرنے کے بعد اس جو میں آنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر انیمپلائیمنٹ ریشو بھری پڑی ہے ابھی ایس ان جی ڈی میں سیٹیں آئی تھی ایک سو آرٹ تقریباً اپلائی کرنے والے ایک لاکھ گیارہ بارہ ہزار کرنی ڈیٹ ہیں ایک سو آرٹھ سیٹوں کے اگنس ایک لاکھ بارہ ہزار بندے کا ہونا اگر فرض کرو چھے ہزار بندے اور ہوتے ہیں مطلب ایک سیٹ اگنس ایک ہزار بندہ صرف ایک سیٹ ملے گی ایک ہزار بندے کو ہزار میں سے تو آپ دیکھ لیں کس حد تک کس لیول تک بے روزگاری جا چکی ہے ملک کے اندر یہاں پر کنال پٹواری کے اندر آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے ڈسٹرک کے اندر یہ سیٹ ہے آپ کو اپنے ڈسٹرک کے اندر جوب مل جائے گی اور اپنے ڈسٹرک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے پرفارم کرنا ہے اور آپ زیادہ تر بچے یا ز کنال پٹواری لگیں گے ان کو یہ پتا ہے کہ کنال پٹواری کا جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکل یا بیانہ کی متعلق ہوتا ہے اسیسمنٹ کے متعلق ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر فیلڈ جوب ہوتی ہے اور آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اسیسمنٹ کرتے ہیں سال میں ایک آت دفعہ اور آپ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں رہ کر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور فیلڈ کو جا کے چک کر آتے ہیں تو بڑی آسان اور بڑی مزے کی جوب ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ تیاری کیسے شروع کرنی چ ہے بلکل میں آپ کو زیادہ سے بتاتا ہوں اور آپ کھانڈ پڑی تک بتاتا ہوں آگے آپ کی مرتھی ہے دو طریقے آپ کے پاس تیاری کرنے کے ایک ہے اگر آپ اچھی تیاری کریں گے تو جوبیں جائے گی دوسرا اگر آپ تیاری نہیں کریں تو آپ کو جوب نہیں ملے گی اب اس میں سے آپ کو جانز سا راستہ اچھا لگتے ہیں کہ یاد مجھے جوب لینی ہے وہ تیاری کرنی ہے یا وہ تیاری کرنی ہے جس میں جوب مجھے نہیں ملے گی اب ان میں فرق کیا ہے اب دیکھیں فرض کنے کسی ذلح کے اندر اگر cین بندہ پاس کیا ہے نا انٹریو کے لیے انٹریو کے لیے اس نے کالی فائی کیا اور شیٹیں تیس ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو کالی فائی جنہوں نے سو بھی کیا ہے ان کے ادر جوب جن کو ملنی ہے وہ صرف تیس لوگوں کو ملنی ہے باقی سارے کے سارے لوگ کہاں جائیں گے افکورس ان کو جوب نہیں ملے گی اور وہ ایڈ دا لاسٹ مومنٹ پہ آ کر پورے ڈیڑھ سال کی ان کی محنت ضائع جائے گی ایڈ دا لاسٹ سے وہ آؤٹ آف دا سین ہو جائیں گے اور پھر ان کوئی نئی سرگل شروع کرنی پڑے گی بالکل نئے سیرے سے اور اس کے بعد وہ پھر میند کریں گے اور اپنا دوبارہ جوب کے لیے انٹریو تک پہنچیں گے اور وہ سال ڈیڑھ دو سال کا چلا جائے گا ان کے لیے آپ کو ایسی تیاری بالکل نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو فیلئر کی طرف لے کے جائے بلکہ وہ تیاری کرنی چاہیے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے اب دیکھیں یہ جن بچوں کے انٹریوز ابھی رہتے ہیں یا پھر جتنے مزید ابھی سکیجول ہونے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کے لیے سب سے بڑی جو اہم مشور کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پلی لسٹ بنائی ہے یوٹیوب کے اوپر جس کے اندر ابھی تک فورٹی تھری لیکچز ہو چکے ہیں اور ان کے علاوہ میں نے نوٹس بھی بنائے ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ میرے چینل پر جا کر وہ ساری کی ساری ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں کمپیوٹر سائنس آپ نے کہاں سے تیار کرنا گیا کہ کمپیوٹر سائنس کی میں نے اپلوڈ کی آپ نے کمپیوٹر سائنس کو کمپیوٹر سائنس کا میں آپ کو سورس پروفائیڈ کروں گا یا لرن موچ یوٹیوب چینل ہے یا پھر اور کتنے بھی یوٹیوب چینل ہیں آپ خود جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ میرے سے تیاری کریں میری گائیڈنس میں تیاری کریں اور ابھی تک جتنے بچوں نے انٹرویوز دیئے ہیں ان میں فرض کریں ہر ظلے کے اندر تقریباً سب بچے میرے سوڈنٹس ہیں اور انہوں نے بچوں نے میرے یوٹیپ چینل سے استفادہ اصل کیا ہے انہوں نے فائدہ اصل کیا ہے تو آپ اگر چینل میرے کے ثروت تیاری کریں اور میرے کانٹیکٹ میرے اگر آپ کو کوئی کوششن کا سمجھ نہیں آتی میں چوبیس گھنٹے آپ لوگ کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے جو بھی کوئیریز ہوتی ہیں جو بھی کوششن ہوتی ہیں وہ بھی حل کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں اس کا جواب یہ نہیں ہے یہ ہے آپ کا انٹروڈکشن سے لے گئے آپ کی تیاری تک آپ کو نوٹس پروائیڈ کرنے تک آپ کی ڈریسنگ سینس تک ایچ ایویٹنگ میں خود اپنی نگرانی میں آپ کو کروا رہا ہوتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ جتنے میرے کمنٹ دے اٹھا کے دیکھ لیں بچے جو کمنٹ کرتے ہیں میرے چینل کے اوپر کے سر ہم نے آپ سے تیاری کی ورش اپ گروپ میں آپ جا سکتے ہیں میرا ورش اپ گروپ کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا ورش اپ چینل کا لنک بھی لگا دوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ورش اپ گروپ کا لنک جو گا وہ چینل کے بائیو میں بھی لگا ہوا آپ جا کے وہاں سے مجھے میسج بھی کر سکتے اور میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور الحمدللہ بھی جتنے بھی بچے انٹروڈ دے کے ہیں وہ سر جو آپ نے کروایا ہمیں وہی انٹروڈ میں ہم سے پوچھا گیا ہے اگر آپ اب بات آتے ہیں انٹروڈ کی فیس کی جو انٹروڈ کے نوٹس ہیں نوٹس صرف اور صرف نوٹس نوٹس کے اندر کیا کیا چیزیں ریکوائے انکلیوڈ ہیں جس میں پچاس پس انٹروڈز ہیں اس کے علاوہ انٹروڈ میں جو پوچھ جانے والے کوئسنہ نوٹس کے آنسر بھی میں نے بتائی ہوئے کوئسنہ نوٹس سارے کے سارے اس کے اندر علاوہ سیکشنز جتنے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کمپیوٹر کے نوٹس بھی پروائیڈ کروں گا اس کے علاوہ اور بھی جو سیکشنز بتائے گئے ہیں ہمارے پاس پیڈر ایکٹس نوڑتہیس کا پیڈر اس کے بعد جو جو آپ کے پاس سیکشنز یہ گئے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی کوئسن کے اگر کیری ہوتی ہے تو وہ آپ مجھ سے دسکس کر سکیں گے میں آپ لوگوں کے لئے اویلیبل ہوں گا مکمل گائیڈنس کے لئے جو آپ کی فیس ہے نا جس میں میں آپ لوگوں کو انٹرڈکشن سے لے کیاٹس تیار کرواؤں گا اس کی فیس فیفٹین ہنڈرڈ ہے پندرہ سو روپے اور صرف اور صرف نوٹس کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار روپے اتنی کم فیس کے اندر اگر آپ ایک اچھے لیول کی کنال پڑھواری کی جوب لے جاتے ہیں اور آپ خود فیل کریں گے کہ جو صاحب نے تیاری کروائی ہے اس کے باہر سے ایک ایم سی کیوز یا سوری ایک کوششن بھی آپ سے نہیں پوچھا گیا وہیں تک ہوگا اور آپ انشاءاللہ چیتے بن جائیں گے اپنے انٹرویو کے اندر اور ابھی جن بچوں نے تیاری کی آپ ان سے بھی آکے پوچھ سکتے ہیں کہ سر نے جو تیاری کروائی کیا وہ انف ہے جو انٹرویوز دے چکے ہیں تو آپ لوگ میرا سیشن جوائن کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو مکمل طریقہ کیا ہوگا میں آپ کوئی ویڈیوز پروائیڈ کروں گا آپ نے وہ ویڈیوز کتنا اچھا دیا ہے اس وقت اندرہ یہی بتانا تھا کہ آپ تیاری کرنے کے لیے میرے سینل کے بالو میں لنک دیا ہوئے آپ اس کو جوائن کر لیں بچہ گروپ کو اور مجھے میسیج کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو تیاری کروائیں گے اور آپ کی تیاری کا آپ چیتے بن جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو کوئی بھی کیوری ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کا اسی ٹائم ہل کے جائے گا اور آپ کو آپ فرس پریفرنس ہوں گے ہماری انشاءاللہ سو ابھی میں نے کچھ دو تین ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے جو آپ کے مطلق تھی جس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو بہت سے انٹرویوز کے کسن آنسر آپ میرے پاس آئے پڑے تھے تو وہ میں ابھی ان کو بھی انشاءاللہ بنا کے نوٹس آپ کو پروائیڈ کروں گا اور ہاں ایک دفع اگر آپ سیشن لے لیں گے ایک دفع اگر نوٹس کی فیس پر کر دیں گے تو پھر جب تک آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا جو بھی نوٹس بنیں گے آپ کو فری آف کاؤسٹ ملیں گے جو دعا میں یاد رکھے گا سٹے ٹیون اللہ حافظ